اعوذ باللہ صمی اللہ علی من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم صحیب criminal appellate and provisional jurisdiction of high court under پاکستانی administration of just criminal justice system کی بادصل نکلی سب سے پہلے ہم مجموعہ ضابطہ فوجداری 1898 کی سیکشن 404 پہ جاتے ہیں جو کہتی ہے کہ فوجداری عدالتوں کے فیصلوں یا آرڈرز کے خلاف اپیل مجموعہ ضابطہ فوجداری 1898 یا کسی اور قانون کی اجازت سے مشروط صرف ان فیصلوں یا آرڈرز کے خلاف دائر کی جا سکتی ہے جہاں اپیل کا حق مجموعہ ضابطہ فوجداری 1898 یا کسی اور قانون میں موجود اس کے بعد پھر بات ہم کریمینل پروسیجر کوٹ مجموعہ ضابطہ فوجداری 1898 کی سیکشن چار سو دس کی کرتے ہیں جو واضح گر دیتا ہے کہ سیشن جج یا اڈیشنل سیشن جج کی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل کریمینل اپیل کا اختیار ہائی کورٹ کو حاصل اگر کسی مجسٹریٹ کی عدالت نے چار سال سے زائد قید کی سزا کا حکم دیا ہے تو پھر بھی چار سال سے زائد جو سزا کسی مجسٹریٹ نے دی ہے تو اس کے خلاف بھی مجموعہ ضابط فوجداری 1898 کی سیکشن چار سو آٹھ کے تحت اپیل جو ہے وہ ہائی کورٹ آف ڈیٹ پروونس میں یعنی جہاں پہ یہ معاملہ ہو رہا ہے وہاں پہ جو ہائی کورٹ ٹیریٹوریل جوریس سکشن رکھتی ہے وہاں پہ اپیل دائر کی جائے گی بالکل اسی طرح پجبوبہ زابطہ فوجداری 1898 کی سیکشن چار سو گیارہ اے پہ رکھتے ہیں جو واضح گردیتی ہے کہ سوائے ان مقدمات میں جن میں کانسیوشن آف پاکستان 1973 کے آرٹیکل 185 کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان کے روپ رو دائر اپیل ہو سکتی ہے کوئی بھی شخص جسے ہائی کوٹ نے اپنے ابتدائی فوجداری اختیار سماد کے تحت سزا دی ہے تو وہ کچھ سرکمسٹانسز ہیں جن میں وہ ہائی کوٹ میں اپیل دائر کر سکتا ہے سوائے ان مقدمات جن میں کانسیوشن کے آرٹیکل 185 کے تحت سپریم کورٹ کے روبرو اپیل دائر کی جا سکتی ہے سوائے ان کے باقی کے جو رہ گئے ہیں وہ اگر ہائی کورٹ نے ابتدائی فوجداری اختیار سماد کے تحت اوریجنل جوریس سکشن کے تحت سزا سنائیے تو وہ کون سی ایسی صورتیں ہیں جس میں ہائی کورٹ میں اپیل متاثرہ شخص دائر کر سکتا ہے پہلی بات جب اپیل کی وجہ کوئی ایسا میٹر اف لا زیر بحث لا نہ مطلوب ہو یا ہائی کورٹ اپیل کی اجازت سے یا مقدمے کی سماد والے کرنے والے جو جج ہیں اس مفہوم کے سرٹیفکیٹ پر کہ یہ اپیل کے لیے مناسب کے اپیل کے لیے منٹین ایبیلٹی رکھ سکتا ہے اور ایسے سنٹینس آرڈر کے خلاف جبکہ اپیل کی وجہ کوئی میٹر اف 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 دونوں زہر بحث لانے مقصود ہوں یا کسی ایسی وجہ کی بنا پر جو عدالت اپیل کو اپیل کے لیے وہ وجہ کافی معلوم ہو سفیشنٹ گراؤنڈ رکھتی ہو کہ اس معاملے میں میٹر اف لا بھی ڈسکس ہونا ہے اور میٹر اف فیکٹ بھی ڈسکس ہونا ہے میٹر اف فیکٹ یہ ضروری ہے اور یہ دو دو اگر ڈسکس کیے جانے ضروری ہے سالڈ گراؤنڈ ہے تو پھر بھی ہائی کوٹ میں اپیل مینٹین ایبیلٹی رکھتی ہے اس کے بعد تھوڑا سا ٹیکنکل ایس کے ساتھ ریلیٹی ڈیشوز اور عدالت اپیل کی اجازت سے اس سنٹینس آرڈر کے خلاف سنٹینس آرڈر بھی کس نے پاس کیا اور جوریس دکشن میں آئی کوٹ نے کیا ہے اس کے خلاف اپیل جو حکم سزا عزرو قانون مقرر ہو قانون اس کی اجازت نہیں دیتا اور اسی طرح یاد رکھئے گا کہ پروینشل گورنمنٹ کی ہدایت پر پبلک پروسیکوٹر کی درف سے ابتدائی اختیار سامات کے تحت ہائی کوٹ کے ایسے حکم اکوٹل یعنی حکم بریت کے خلاف اپیل اکوٹل آرڈر کے خلاف اپیل جس کے اندر میٹر اف ایکٹر میٹر اف لا سے متعلق کوئی مسئلہ در پیش ہو اس کی خلاف اپیل بھی اگر منٹین ایبیلٹی سالیڈ گرونڈ آ جاتی ہے تو ہائی کوٹ منٹین اپیل اسی طرح اگر ہم کسی سپیشل لا کی بات کر لیں جیسے نارکوٹیکس ہے نیب آرڈین کے تیتانے والی سزائیں ہیں یا کوٹل سین آرڈر سین یا کوئی ریگولیشن وغیر آ جاتی تو پھر ایسی سپیشل ریگولیشن یا سپیشل انیکٹمنٹس کی اپیل کی سماد ہائی کوٹ کے کم از کم دو ایسے ججز ایک ساتھ کریں گے جنہوں نے اس کیس کی اوریجنل ہیرنگ نہ کی ابتدائی سماد انہوں نے نہ کی اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو آئی کوٹ کی ریپورٹ پر پروینشل گورنمنٹ اپیل کی سماد کے لیے کیس کسی اور آئی کوٹ کو بھی بیش بیش سکتی ہے مثلا لاہور سے کیس ملتان بھی جا سکتا ہے ملتان بنچ میں اگر وہ ممکن ہے تو وہاں جا چلا جائے گا راول پنڈی اگر ہے تو راول پنڈی بھی جا سکتا لیکن وہ دونوں ججز میں سے کوئی جیسا نہیں ہونا چاہیے جنہوں نے ابتدائی سماد کی ہو اور یہ معاملہ پروینشل گورنمنٹ ہی کرے گی اسی طرح اگر ہم مجموعہ زابطہ فوجداری ایٹی نائنٹی ایٹ کی سیکشن چار سو سترہ کی طرف چلے جائیں تو سبائی گورنمنٹ کی ہدایت پر پبلک پروسیکیوٹر کسی ایسے اکویٹل آرڈر کے خلاف اپیل بھی آئی کوٹ میں دائر کرے گا جو کسی اور عدالت نے ابتدائی اختیارات کے تحت یا ایپلٹ فورم کی حسیت سے جاری کیا ہے اور اگر ایسا اکویٹل آرڈر کسی ایسے مقدمے میں سادر کیا جائے جو باقاعدہ طور پر نالش پر دائر کیا گیا ہو اور اور کمپلینٹ پہ آیا ہو اور ہائی کوٹ کمپلینٹ کی درحاظ پر ایسے معاملے میں بریت کے خلاف اپیل دائر کرنے کے لیے سپیشل اجازت دے تو ایسے حکم کے سکسٹی ڈیز کے اندر وہ ہائی کوٹ میں اپیل دائر کر سکتا ہے اسی طرح مجموعہ اضابطہ فوجداری ایٹی نائنٹ کہتا ہے کہ ہر اپیل ایک تحریری درخواست کی شکل میں خود اپیلانٹ یا اس کے وکیل کی طرف سے زیر اپیل آرڈر یا فیصلے کے ہمرا عسائی کوٹ میں دائر کی جائے اس کے بعد اگر ہم فوجداری ایٹین نائنٹ ایٹ کی سیکشن چار سو بیس کو دیکھیں جواز کر دیتی ہے کہ اگر اپیلانٹ جیل کے اندر ہے تو پھر ایسی درخواست جو ہے وہ چونکہ خود تو جیل میں ہے پھر وہ ایسی جو بھی اپلیکیشن ہے جس کے تحت وہ ہائی کوٹ میں اپیل میں جیل کے انچارج ہیں اس کو بیجے گا اور جیل انچارج وہ فاروٹ کرے گا تو پھر وہ جیل میں قیدی ہے چونکہ وہ اپیلانٹ کی حصیت سے آگ جاتا ہے اپیل کرنا چاہتا ہے آئی کوٹ میں تو وہ ایسی درخواست متلقہ عدالت اپیل جو آئی کوٹ ہے اس کو کرے گا اسی طرح صاحب اگر ہم دیکھیں تو کنٹرول آف نارکوٹک سابسٹینس سی این ایس سی نائنٹی نائنٹی سیون کی بات ہو جاتی ہے جو واضح گردی ہے سی این ایس نائنٹی نائنٹی سیون سیکشن فورٹی ایٹ یہ واضح گردی دیا کہ سی این ایس سو ستانوے کے تحت تشکیل پانے والی سپیشل کوٹ کے آرڈر کے خلاف اپیل ہائی کوٹ میں دائر کی جائے گی اور اس کی اپیل کی سامات کم از کم دو ججز پر مجتمل بینچ کرے گا سی این ایس سیکشن فورٹی ایٹ باز کرتا ہے اسی طرح اگر ہم اینٹی ٹیرورزم ایکٹ نائنٹی نائنٹی سیون کی بات کریں تو سیکشن ٹونٹی فائف واضح کر دیتا ہے کہ اینٹی ٹیرورزم کوٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل ہائی کوٹ میں ادار کی جائے گی اسی طرح اگر ہم نیشنل اکاؤنٹی آڈیننس نیشنل اکاؤنٹی بیورو نیب آڈیننس انیس سو نوڑے نوے کی بات کریں ساہیب تو اس کی سیکشن تھرٹی ٹو واضح کر دیتی ہے کہ نیب آڈیننس کے تحت تشکیل پانے والی جو سپیشل کوٹ ہے اس کے حتمی فیصلے یا آرڈر سے متاثرہ شخص یا نیب کی ہدایت پر پراسیکوٹر جنرل اس حتمی فیصلے یا آرڈر کے خلاف ویدن ٹین ڈیز دس دن کے اندر اندر سیکشن ٹھرٹی ٹو نیب آڈیننس انیس انیس انیوے کہتا ہے کہ دس دن کے اندر اندر ہائی کوٹ میں اپیل دائر کر سکتا ہے اور اس کی سماعت جس طرح سپیشل دوسری بینچ بیٹھیں گے کامس کم دو ججز پر مجتمل بینچ لیکن ایک بات ذہن میں رکھئے سائی کہ نیب آڈیننس انیس 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 جو اپیل آئے گی جو ڈی بی میں لگے گی وہ اس کا فیصلہ تھرٹی ڈیز کے اندر اندر کریں گے لیکن ایکسپشن سار آلویز دیر بات تو یہی ہے سائی یہ باتیں تھیں کریمینل اپیلز انہائی کورٹ کی اب بات کر لیتے ہیں کریمینل رویان انہائی کورٹ کے حوالے سے یاد رکھئے گا کریمینل اپیلز اور کریمینل رویانز کے حوالے سے جو ہمارا یوٹیوب شینل لیلہ لیکش سلیم یکو وہاں پہ لیدہ لیدہ بھی ہم نے ان چیزوں کے اوپر لیدہ لیدہ سے سپیسیفک کیس لاز کے ساتھ ہم نے بقیدہ ڈسکشن کی ہوئی اور پروگرام ہاتھ ریکارڈیڈ ہیں اور وہاں پہ موجود ہیں اب کریمینل رویان کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے ہم مجموعہ اضابط فوجداری سیکشن چار سو پہنتیس پہ چلے جاتے جو واضح کرتے کہ ہائی کورٹ کو اختیار آصل ہے کہ وہ ماتحد فوجداری عدالتوں کا ریکارڈ طلب کر کے اس بات کی تسلی کر لے کہ اس کی دی ہوئی ماتحد عدالتوں کی سزا یا جاری کردہ کوئی حکم یا فیصلہ یا کاروائی درست اور قانون کے مطابق ہوئی ہے اور ایسا ریکارڈ طلب کرتے وقت ہائی کورٹ ڈائریکشن جاری کرے گی کہ جب تک اس ریکارڈ کا جائزہ لے کر اس سے مطل کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا اس کے مطابق دی ہوئی جو سزا ہے اس کو التوا میں رکھا جائے اور اگر ملزم جیل میں ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ چار سو چھبی کی پرویت کام آرے آ جائے گی سسپینشن آف سنڈینس کی تو ملزم اگر جیل میں ہے تو اس کو زمانت پر یا سیکیورٹی بانڈ پر زمانت پر رہا کیا جائے گا لیں دوستو باتیں بڑھتی بڑھتی بڑھ جاتی ہیں پتہ اس وقت چلتا ہے جب بیٹھے بیٹھے جوڑ تھوڑا سا جم جاتا ہے انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں سائیب باتیں چل نہیں تھیں کانسیوشنل کوٹس کے ڈیفرنٹ جوریزڈکشنز کے حوالے سے ہائی کوٹس کے جو جوریزڈکشن ہے پریمری سیول اپیل رویئنس کی کریمینل اپیل رویئنس کی وہ ہم نے گپ شپ پس پہ کی ہے انشاءاللہ اب نیکسٹ ہم سپریم کوٹ آف پاکستان کی طرف آتے ہیں اور سپریم کوٹ آف پاکستان کی جو سب سے بڑی آئینی عدالت ہے ملکی اس کے ڈیفرنٹ جو جوریزڈکشن ہیں جو آسپیکٹ ہیں جوریزڈکشنل ان کے مختلف پہلوں پہ ہم انشاءاللہ کپ شپ کا آغاز کرتے ہیں دعاوں میں یاد رکھے گا دوبارہ ملتے ہیں تینک اللہ حافظ